بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاتی کی کچھ چیزیں دیکھتے دیکھتے آج میں اپنے پرانے خزانے کی طرف آیا ہوں ترہ ترہ کی چیزیں جس میں گراف پیپرز پرانے انگریون کیے گئے شیشے اس پر شیشے کے اوپر کھدائی تھی پھر کسی زمانے میں ان چیزوں کی جمع کرنے کا بڑا شوق تھا پرانے کیلنڈرز کیلنڈرز پر اس طرح کی چیزیں بڑی کلیر نظر آتی ہیں خوبصورت انداز سے یہ سادہ پرنٹنگ تھی چلتے چلاتے کہیں یہاں ذکر آ جاتا ہے 1988 میں ہم نے بھی جب خطاتی سیکھنا شروع کی بقاعدہ سے تو ان دنوں بلیک ڈائریز کا بڑا پسکرہ تھا یہاں کہیں دیکھتے ہیں نظر آگئی ہے یہ یہ ہماری بلیک ڈائری ہے جس میں ہمارے مقصد کا ہماری دیجے سپیکر کافی سارا سامان دستیاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامان آج آپ کے سامنے ہم اپنی خطاتی کی کافی کا تعرف کراتے ہیں یہ 1988 میں یہ کافی بنائی گئی تھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1988 میں جب پاکستان میں کمپیوٹر کا ابھی تک آمد نہیں ہوئی تھی اور ڈیزائننگ ہاتھ سے ہوتی تھی تو اس طریقے سے لیٹر ہیڈز بنائے جاتے تھے اور ان سے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میرے پاس یہ ترتیب اس میں سے کٹنگ کر کے مختلف ڈیزائننگ کے وقت یہ فانٹ چپکا دی جاتے تھے اور اس سے ڈیزائن فائنل کیا جاتا تھا یہ میں نے اس وقت سے مختلف جگہ سے جہاں سے جو بھی مجھے فانٹ ملا کوئی بھی لیٹر سیٹ دستیاب ہوا میں نے اس کی فوٹو کاپی کرائی کچھ خود لکھے جیسے یہ فانٹ مجھے کہیں دستیاب نہیں ہوا تو یہ میں نے خود کہیں سے ایک یا دو لفظ نظر آتے تھے ان کو دیکھ کے بنا لیا جاتا تھا یہ تمام تر خطہ تھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک اگر اس میں سے فانٹ میش ہوا تو یہ خود بنا لیا گیا سٹینڈر ٹائپ فانٹری ہوتی ہے لاہور میں ہوا کرتی تھی اکبری روڈ لاہور اور اس کی ایک پوری کتاب چھپی ہوئی تھی ہم کپی کا تعرف کرا رہے ہیں یہ ہے وہ فانٹ جس کی تلاش میں میں نکلا تھا یہاں پر آکے میں نے کچھ اس چیز کو بہت سیکھا یہ بھی آپ نے ایک مکمل سیریز دیکھی ہوگی اب یہ فانٹس تمام کے تمام کمپیوٹر میں دستیاب ہیں تو ہاتھ سے تردد کرنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے اس دور میں یقین کیجئے کہ ڈیزائنگ کے بہت مشکل کام تھا ایک ڈیزائن پر ایک یا دو دن کم سے کم لگتے تھے تب کہیں جا کے وہ تین یا چار پروسس کے بعد فائنل ہوتا تھا یہ اول انگلش یہ اس سے ذرا سا آسان پونٹ ہے انہیں اس زمانے میں فانٹس کی بجائے ٹائپس کہا جاتا تھا یہ بنیادی طور پر ہوتے تھے چھوٹی چھوٹے سٹیمپس کی طرح کے لفظ بنے ہوئے حرف بنے ہوئے اور اس سے جوڑ کے یہ پورا ایک سسٹم تیار کیا جاتا ہے پرنٹنگ کے لئے یہ ایک کالیج کے زمانے کا پوسٹر ہے یہ آپ پر دکھاتے ہیں یہ چونکہ کالیج میں سرکاری نام استعمال ہوتا تھا اس کے حساب سے بنایا گیا تھا یہ کچھ فانٹس ایسے ہیں جس میں لکھنا بھی بھی سکھایا بھی ہے بڑے ایزی ٹیٹوریلز ہیں اس میں جیسے ہمارے یہاں اردو میں قط کے حساب سے تقسیم دی گئی ہے اسی طرح یہاں بھی ان کا لکھنے کا مکمل سسٹم دیا گیا ہے پھر لفظوں کو حروف کو کیسے توڑا گیا ہے کیسے بنایا گیا راؤنڈ لیٹرز ہیں وائڈ لیٹرز ہیں ریکٹینگلر لیٹرز ہیں پھر نیرو لیٹرز میں آ جاتے ہیں یہ کلم سے کس طریقے سے اس کی مومنٹ ہوگی اور کیسے لکھا جائے گا کلم بنانے کے طریقے کس طرح کی نبیں استعمال ہوتی ہیں پھر پروں کے ساتھ کیسے کلم بنتی تھی یہ سارا طریقہ پھر سٹوکس کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں پھر لفظوں کو مختلف انداز سے کس طریقے سے سمال رومن لیٹرز کو تقسیم کیا گیا ہے یہ ہے جناب میری خطاتی کی کاپی اور یہ ہے وہ فانٹ جو ہمیں بچپن میں چار لائنوں کی کاپی پر سکھایا گیا اس کے اوپر آگے زیادہ محنت کی تو پتہ لگائی ہے جو چار لائن کی کاپی ہے بطور یہ پانچ لائن میں ہی اس کو لکھا جاتا ہے چار لائنیں صرف ورکنگ پیرامیٹرز کے طور پر ہیں کاپی کا تعرف ختم ہوا ابھی کسی نئے پروجیکٹ پر ملاقات کرتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم